دل کا اجڑا چمل ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ حد سیدنا ابو حریرہ طضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد طوبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم مٹھے مٹھے سائن بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کی فون کاؤس کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی کاؤس جلاتی ہے میں عصد محمود بات کر رہا ہوں ابو دیبی سے مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے پورے جسوں میں درد رہتا ہے میرے امی کا نام ہے لالہ بھی عصد محمود بہر اللہ تبارک و تعالی آپ کو جسمانی تکالیف سے تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے استخارہ بھی کرتے ہیں روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں مزید کال چلائیے رات میں میں ڈر جاتا ہوں رات میں ڈر جاتے ہیں ٹھیک ہے در اور خوف سے نجات کا روحانی علاج انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے اور بھی جو مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ڈر اور خوف جن کو لاحق ہیں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سواجل ہر قسم کے ڈر اور خوف سے نجات عطا فرما کر ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کان پتا یا الہی اللہ تبارک و تعالی اپنا حقیقی خوف ہمیں نصیب فرما دے بہرحال آپ کو ڈر اور خوف کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کال چلائیے میری والدہ جان تیرے طبیعت بہر خراب ہے ان تیر تانجوں میں بھی درد ہے اور اٹھا نہیں جاتا میرے بان نہیں سرما کر تو روحانی علاج بکا دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو شفائے کامل آج اللہ صحیحة نافع عطا فرمائے ان کے لیے جسمانی درد ٹانگوں کی تکلیف کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں میں انیسہ اور ان کی والدہ کا نام رشید ہے قوال یہ ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہتی ہے آئے دن پریشانی رہتی ہے اور علاج کراتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور علاج کرواتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا مزید کال چلائیے میرے نام حامد میری والدہ کا نام سریعہ بیلی میں فرقی میں کام کرتا ہوں فرقی چھوڑ کر رکشہ لینا چاہتا ہوں استخارہ اسے فرما دیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے استخارہ کر کے آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں حامد بھئی مزید کال چلائیے میرا نام عبدالوحی اور میری والدہ کا نام حمزان لیٹی ہے میرا کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا ہے یہ بتا دیں کوئی بندش بغیرہ تو نہیں ہے اور میرے گھر میں ایک پچھرے دنوں میں آگ بھی لگی تھی برطن میں کپڑے پڑے ہوئے تھے اور آگ لگ گئی تھی پڑے پڑے ہوئی اللہ رب العزت آپ کی مشکلات آپ کی پریشانیات دور فرمائے عبدالوحید بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں جن جن عسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے سب سے پہلے ہمارے جو عسائی بھائی یہ ڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں اس حوالے سے ان کو کوئی روحانی علاج اشارہ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈر اور خوف کے معاملات اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علی سنت کے کتاب مدنی پنج سورہ اس کے سفر اس کے میں تحریر امیر علی سنت نے فرمایا ہے کہ جو کوئی سو مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو سو مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ عزوجل کبھی ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوگا ماشاءاللہ اچھا کہ سائیں بھائی اپنی والدہ کے حوالے سے اشارت فرما رہے ہیں کہ ان کی طویت خراب رہتی ہے ٹانگوں میں ان کو دت رہتا ہے اس حوالے سے روحانی علاج ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی والدہ کو شفائی یا بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اس حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غانی یو یا غانی یو یا غانی یو اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد رکھیں اور اپنی والدہ کے لیے آپ تعویزات اتاریہ کے بستے پر جا کے اس حوالے سے تعویزات بھی لیں دم کر کے دوری دی آتے پاؤں اور ہاتھوں میں باننے کے لیے وہ آپ حاصل فرما لیجئے انشاءاللہ ازوجہ ان تعویزات کے برکت سے اور اس وظیفے کے برکت سے آپ کی والدہ کوئی جلد صحتیابی عطا ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا ہی ہے ہمارے صحیح بھائی دکور فرما رہے ہیں طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کا روحانی لا اشار فرما دیئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاہ کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے اس حوالے سے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ میرے شیخ طریقت امیرہ سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر دو سو اکاون پر ایک وظیفہ امیرہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو نو دفعہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد صحت جاب ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ آپ تعویزات اتاریہ کے بستے پہ جا کے اپنی صحت جابی کے حوالے سے تعویزات بھی حاصل فرما لیجئے جزاک اللہ خیر آفدار سب سے پہلے اسد محمود بھائی آج ہنہ آپ نے ابو زہدی سے ہمیں کال کی آپ کے ساتھ نظرِ بد اور بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے جسم میں درد اور تکلیف کی آپ نے شکایت کی اس حوالے سے روحانی علاج آپ بغو سماعت فرما لیجئے آپ کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ آپ ساتھ سو چھاسی بار سیون ہنڈرڈ ان ایٹی سکس ٹائمز کسی کاغف پر لکھ کر یا لکھوا کر اسے تعویز کی طرح لپیٹ کر پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزین یا کپڑے وغیرہ میں سیکھ کر بازو میں باندھ لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے انشاءاللہ نظرِ بد کا اثر ختم ہو جائے گا جس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے بھی یہ تعویز انشاءاللہ سو جل مفید ہے تو یہ عمل آپ کر لیجئے امیر آل سنت کے رسالے بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر پینتیس اس پر یہ نظر اور درد کا روحانی علاج کے عنوان سے یہ موجود ہے اگر آپ بالفرض نہ لکھ پائے ہوں یا ذہن نشی نہ کر پائے ہوں تو آپ بیمار عابد صفحہ نمبر پینتیس پر نظر اور درد کا روحانی علاج کے عنوان سے یہ آپ روحانی علاج دیکھ سکتے ہیں اچھا جی پھر حامد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا فیکٹری چھوڑ کر رکشہ لینے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اچھا رکشہ لینا تو بہتر آ رہا ہے رکشہ کون سا لینا چاہ رہے ہیں آیا وہ رکشہ لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ ایک الگ استخارہ ہے باوقات کوئی نیا رکشہ لیتا ہے باوقات کوئی سیکنڈ ہینڈ رکشہ لیتا ہے تو اس حوالے سے بھی رکشہ لے رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ استخارہ کروا لیجئے گا کہ یہ اس کی نمبر پلیٹ ہے اور فلان فلان بندے سے یہ رکشہ لینے کی ترقیب ہے تو یہ رکشہ لینا حق میں بہتر ہے یا نہیں اچھا عبدالوحید بھائی آپ کا استخارہ ہوا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظ فرمائے آفیت عطا فرمائے آپ کے ساتھ عملیات اور اثرات کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے روحانی علاج امیر احل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر ستائیس سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جنات کے اثرات کے تین روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ آپ کے لیے بھی ہے آپ کے دیگر گھر کے افراد کے لیے بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس بات جو رات سوتے وقت پڑھ لے اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لا الہ الا اللہ ایک چالیس بار فورٹی ون ٹائمز لکھ کر یا لکھوا کر تو اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر چمڑے یا ریکزین یا کپڑے میں سی کر آپ اپنے بازو میں بان لیں یا گلے میں پہن لیں انشاءاللہ عز و جل جنات کے اثرات وغیرہ سے آفیت ہوگی اثرات وغیرہ دور ہو جائیں گے تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز لا الہ اللہ کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزین میں سلوا کر بازو یا گلیں پہن لیں انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی یہ یاد دکھے گا استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے محترم بھائی و مدین چینل کے ناظمی بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کاؤز کی طرف سنتے ہیں کیا آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا قد چھوٹا ہے تو قد بڑھا کرنے کا کوئی روحان نقصہ کا فرمائے قد بڑھانے کا روحانی علاج جی مزید کاؤل چلائیے اللہ تبارک و تعالی انہیں مرگی کے دوروں سے نجات عطا فرمائے استخارہ کرتے ہیں روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں مزید کاؤل چلائیے محمد یاسی سنیزہ بی ماریوں پی رہتے ہیں کوئی بچہ مار ہو گیا کوئی بڑا مار ہو گیا گھر میں بچے بڑے سب بھی مار رہتے ہیں اور سکون گھر میں نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل مزید کاؤل چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد مضمی رضا تاریلوان سے عرض کر رہا پیرسلیم میں استخارہ کرانا ہے کہ میری کاغذات پریشانی ہے میری والدہ کا نام کاغذات دیکھ لیتے ہیں استخارہ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں مضمی بھائی مزید کاؤل چلائیے ہیں میری مشیرہ کافی عرصے سے بمبار ہے جوڑوں میں سخت درد ہوتا ہے مشیرہ تا نام سمرہ نورین اور والدہ تا نام سنور سلطانہ سمرہ نورین بنتے استخارہ کر کے ان کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ سوجہ مارس کرتے ہیں مزید کاؤل چلا دیجئے خوف آرہا ہے در رہے ہیں کام میں دل نہیں لگ رہا استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ سوجہ ہم عرض کرتے تھے انشاءاللہ سوجہ یہ قصہ ہیں بھائی ہیں جنہوں نے فرمایا قد بڑھانے کا روحانی علاج مزید کئی کاؤلیں جو ہیں وہ استخارے کی بھی ہیں الحمدللہ اززوجل ایک مبارک پیارے پیارے مہینے کی آمد آمد ہے الحمدللہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ یہ جلوہ فگن ہونے والا ہے یہ مہینہ کیا آتا ہے گویا رمضان کی آمد کا ساتھ میں ایک شروع وجہ سلسلہ رمضان کی آمد کی خوش موئے جیسے کہ ہوتی ہے وہ ایک کیف سرور ایک تازگی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے رجب المرجب کے مبارک مہینے کے حوالے سے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی اس کے حوالے سے احادیث مبارک اس کے فضائل سے مطالج وارد ہوئی وہ بھی آپ بیان فرما دیجئے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گئے انشاءاللہ ضرور اس حوالے سے الحمد اللہ ازوجل میرے شیخ طریقت امیر علی سنت نے اپنے بہت پیاری کتاب مدینی پنج سورہ میں مرجب کے حوالے سے بہت پیاری پیاری مبارک اور فضائل تحریر فرمایا ہے مدینی چینل کے ناظرین یہاں پہ کچھ مبارک اور کچھ فضائل آپ کے خدمت میں پیش کرنے کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلی نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک تو اللہ عز وجل اسے اس نہر سے سہراب کرے گا مزید آگے تحرین فرماتے ہیں کہ جنت کا محل حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کیلئے جنت میں ایک محل ہے رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو سو برس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کے ستائیسویں شب ہے جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سورة الفاتحہ اور کسی کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکعت پر پڑے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو اللہ واللہ اکبر استغفار سو بار اور دروش ریف سو بار پڑے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کو چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عزوجل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو میرے آقا علیہ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمت فرماتے ہیں کہ فوائد ہنان میں حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ سیر مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے ارشاد فرمایا ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن علیہ محمد صلی اللہ ایک قصہ بھائی نے کل کی تھی قد بڑھانے کا روحانی علاج انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو پیش کرنے کی ساعی کرتے ہیں یہ جیسے فطر ایک عمل ہوتا ہے قد ایک عمر تک بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے ایک ایج ایک ایسی عمر کو پہنچ کر وہ قد بڑھنا پھر موقوف ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو ارز کر دیتے ہیں اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے ایک مطلب ایج بڑھ جاتی ہے ساتھ میں بندہ بڑھا بھی ہو جاتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں تو جوان ہونا چاہتا تو یہ ایک محال عادی میں سے ہے یعنی ایسا ہو نہیں سکتا قد ایک مخصوص عیش تک بڑھتا ہے جس طرح ایک مخصوص قد تک پہنچنے کے بعد جو لمبے قد والا چھوٹا نہیں ہو سکتا اس طرح چھوٹے قد والا یومن لمبا نہیں ہو پاتا تو یہ میڈیکل طبی طور پر بھی ایک اصول ہے کہ جب تک ایک گروت کی عمر ہوتی ہے تب تک قد بڑھتا ہے تو پہر اس حوالے سے کوئی قد بڑھتا ہے اس کے آگے نہیں اس طرح کی ترقی تو اب یا سلام کا کرسرس سے ورد کریں اور تعویزات حاصل کریں انشاء اللہ سب سے پہلے یہ قبرہ تبصم کا استخارہ ہوا ان کے ساتھ جنات کے اثرات کا اشارہ ملا ہے مرگی کا روحانی علاج بغو سمات فرمان لیجے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرگی کے مریض پر کچھ پڑھا جس سے وہ فوراں ٹھیک ہو گیا سرکار دو علم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علی 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 سلم نے ان سے استفسار فرمایا جس آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا توہت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ارس کی یا رسول اللہ تعالی علی 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 وآل سلم میں نے سورة المؤمنون کی آخری چار آیتیں ان پر پڑھی سرکار دو عالم صل اللہ علی 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 جو فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یہ کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قضرت میں میری جان ہے اگر یہ آیتیں کسی پہار پر پڑھ دی جائیں تو وہ بھی ٹل جائے تو یہ سورة المؤمنون کی آخری چار آیتیں اٹھارویں پارے میں موجود ہیں سورة المؤمنون کی آخری چار آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسیبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن یدعو معاللہ الہا آخر لا برہان له به فینما حسابه عند ربی انہو لا یفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین یہ آخری چار آیتیں پڑھ کر آپ مریضہ پر دم کریں انشاءاللہ عز و جل ان کے مرگی کے مرض میں ان کو افاقہ ہوگا بالفرض اگر خدا نہ خواستہ اول تو یہ تک قرآن پاک درست مخارج اور قوائد کے ساتھ سیکھنا یہ بہت ضروری ہے اتنا کہ بندہ غلط خوانی سے محفوظ رہے غلط پڑھنے سے محفوظ رہے اتنا تو قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے تو مدرست المدینہ دعوت اسلامی کے عشاء کی نماز کے بعد یہ مختلف علاقوں میں مساجد میں الحمدللہ عز و جل اس کا سلسلہ ہوتا ہے تو مدرست المدینہ بالغان میں شرکت کر کے آپ قرآن پاک درست کر لیں جن جن مدنی چینل کے ناظرین کے مخارج اور قوائد درست نہ ہوں انہیں چاہیے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں مرنے کے بعد کہیں حسرت نہ ہو جائے کہ افسوس ہم نے دنیا جہاں کے علم و فنو سیکھے لیکن قرآن نہ سیکھا ہائے افسوس لیکن پھر پچھتائے کیا ہوت اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا لہذا ابھی وقت ہے ابھی زندگی ہے دعوت سامی کے مدنی معحول سے وابستہ ہو جائیے مدرست المدینہ بالغان میں آپ داخلہ لے لیجئے انشاءاللہ سو جل قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ کہ سائیں بھائی آپ نے نام یاسین بتایا تو یہ یاد رکھئے یاسین نام رکھنے کی ممانعت لکھی ہوئے محمد یاسین بھی نام رکھنا منع ہے لہذا اپنا نام غلام یاسین کر لیجئے غلام یاسین بھائی آپ کے گھر میں کسی قسم کے عملیات جادو جنات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا اس کا روحانی علاج آپ بغوث سماعت فرما لیجئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ نے یہ روحانی علاج اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سام کے صفحہ نبتیس پر لکھا ہوا ہے اگر گھر میں بیماری غربت اور ناداری نے بصیرہ کر لیا ہو تو بلا ناغہ سات روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو ایک سو بارہ بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی محمد مزمل بھائی آپ کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیپرز بننے میں جو بھی رکاوٹے ہونے دور فرمائے آپ روزانہ سو مرتبہ یا سمیعوں پڑھ کر اپنے مسائل اور پریشانی کے حل ہونے کے لیے دعا کیجئے سمران اورین کا بھی استخارہ کیا گیا ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے انہیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو کا ورد کریں انشاءاللہ عزوجل ان کے جوڑوں میں درد کی جو ان کو شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی فیضان بن پرمین کا بھی استخارہ ہوا ان کے ساتھ کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا ڈر خوف دور ہو جائے کام میں ان کا دل لگ جائے اس حوالے سے روحانی علاج میں اس کرنا ہوں یہ اسم جلالت ایک سو ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعوید بنا کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل بھی لگ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس اسم جلالت کی برکت سے در اور خوفی جاتا رہے گا جن جنسان بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ یاد رکھے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آئیے مدین چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کاؤس کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہریں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد عبداللہ شاہد تاری ہے میں یہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں میری بہن ہے ہر وقت غصہ آیا رہتا ہے اس کو اور طبیعت میں بھی آزمائش رہتی ہے اور بہت جد کرتی ہے تو آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے والدہ کا نام فاطمہ بی بی میری بہن کا نام اقرہ رحمان ہے اقرہ بنت فاطمہ استخارہ کر کے بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلائیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برانے کا کوئی وظیفہ بتا دے ماشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برانے کا وظیفہ انشاءاللہ مزید کال چلائیے میرا نام رزوان شزاد ہے اور میری والدہ کا نام شہربانو ہے میرے کرف لے کر اپنا ایک گھر لےنا کیاتا ہوں تو میرے لیے کرف لے کر گھر لےنا سود من رہے گا یا نہیں قرض لے کر گھر لینا چاہتے ہیں رجوان شہداد بھائیس کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں مزید کول چلائیے مارا کاروبار مٹھائی کا ہے اور کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور لڑائی جھگڑا گھر میں نہیں ختم ہو رہا ہے مٹھائی کا کاروبار ہے نقصان ہو رہا ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کئی مسائل آپ نے بیان فرمائے انشاءاللہ ان تمام مسائل کا روحانی لاج آپ کو عرض کرتے ہیں مزید ایک کول چلا دیجئے شوگر کا مرض اللہ حق کیا مجھے ہے تقریبا پانچ چھ سال سے پانچ چھ سال سے شوگر کی بیماری ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کا روحانی لاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ایک حسین بھائی جنہوں نے فرمایا مٹھائی کا ان کا کاروبار ہے نقصان ہو رہا ہے گھر میں لڑائی اور جھگڑے وغیرہ کا سلسلہ ہے اس حوالے سے روحانی لاج اشارت فرما دیجئے اللہ سبح بارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اور اس کے احلال میں برکتیں عطا فرمائے آپ اس حوالے سے بہت پیارا روحانی لاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے رسالہ چالیس روحانی لاج میں ایک وظیفہ امیر علیہ السنت نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ روحانی اکتالیس مرتبہ روحانی اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کیجئے اپنے رزقیہ حلال کے برکت کے حوالے سے انشاء اللہ عز و جل اس میں برکت ہوگی اور گھرے لڑائے جھگڑے کے معاملات کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ ارز کر رہے ہیں کہ آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کو لاہوری نمک پر دم کر کے گھر میں استعمال کریں نمک جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے اس کو اب استعمال کروائیں گھر میں اگر مہمان آ جائے تو ان کو بھی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں ان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو انشاء اللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے گھر میں جو لڑائے جھگڑے پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یہ ہمارے فرما رہے ہیں کہ ان کو شوگر کا مرض ہے شوگر کی بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاہ کاملہ آجلہ صحیحت نافعہ عطا فرمائے شوگر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ان کو اشارت فرماتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاہ کاملہ صحیحت نافعہ عطا فرمائے اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علی سنت نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر دو سو چوالیس تو فورٹی فور پر تحریر فرمایا ہے کہ بغور یہ سن لیجئے کہ ربی ادخلنی مدخل صدقیم و اخرجنی مخرج صدقیم و جعلنی مل لدنک سلطان نصیرو یہ وظیفہ یہ جو قرآنی دعا ہے یہ روزانہ صبح اور شام تین تین بار اول آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے شفایہ بھی حاصل ہوگی اور اس حوالے سے تعویزات اتاریہ کے بستے پر مخصوص تعویزات بھی دیا جاتے ہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قریبے ہیں کسی دعوت اسلامی کے تعویزات اتاریہ کے بستے پر تشریف لے جائیں اور وہاں سے شگر کے امراض کی حوالے سے تعویزات بھی حاصل فرما لیجئے سبحان اللہ سب سے پہلے محمد عبداللہ بھائی آپ کی ہمشیرہ کی حوالے سے استخارہ ہوا جن کو غصہ بھی آتا ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں اور زد بھی کرتی ہیں تو ان پہ نظرِ بد کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے باقی کسی قسم کی کوئی اثرات جنات عملیات کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا نظرِ بد کا روحانی علاج یہ بغور سماعت فرما لیجئے سب سے پہلے سورة الكاؤثر یہ پڑھ کر ان کے سیدھے رخصار پر دم کریں پھر سورة الكاؤثر پڑھ کر ان کے الٹے گال یعنی الٹے رخصار پر دم کریں اور تیسری مرتبہ سورة الكاؤثر پڑھ کر ان کی پیشانی پر دم کریں تنظر کا اثر انشاءاللہ سواجل جاتا رہے گا زد بھی کرتی ہیں تو اس کے لئے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے وہ یہ کہ رات جب یہ سو رہی ہوں تو ان کی پیشانی پر اپنا سیداہت رکھ کے آسمان کی طرف اپنا مو کر کے یا شہید چاہے پڑھیں گے یا شہید اکیس مرتبہ پڑھیں تا حصولِ مرادی عمل کرنے کی بارکہ سے انشاءاللہ سواجل زد وغیرہ کے معاملات بھی دور ہو جائیں گے اگر یہ خود یہ عمل کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اور جو ہے تو وہ یا سلاموں تیتیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں روزانہ کم از کم ایک مرتبہ انشاءاللہ سواجل بیماری سے شیفہ حاصل ہوگی ایک حسین بھائی نے عشقِ رسول صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھ جائیں اس کے لئے روحانی علاج مانگا ہے سبحان اللہ جان ہے عشقِ مصطفیہ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازِ دوا اٹھائے کے ہو تو عشقِ رسول بڑھانے کے لئے اس کا بہترین جو عمل ہے وہ دروبِ پاک دروب شریف محبوبِ رب العزت صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب ہے اور یہ محبت یہ محبت ایمانی افود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو دروبِ پاک کی قصد فرمائیے ساتھی عاشقانِ رسول کی صحبت اختیار کیجئے میرے آقا عالی حضرت عظیم المرتبت عظیم البارکت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت الشاہ امام احمد عزا خان علی رحمت الحنان ان کے فرمان کا خلاص آئے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھے اسے چاہیے کہ کسی اچھے کاری اسے قرآن سنیں کسی اچھے کاری جس کے مطلب آواز اچھی ہو اسے قرآن پاک سنیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھے گی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بڑھے گا اور جو یہ چاہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم میں اضافہ ہو تو اچھی آواز والے سے سرکاز صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی ثناخوانی نات وغیرہ سنتا رہے انشاءاللہ عزوجل اس سے عشق رسول بڑھے گا تو آپ ساتھی میرے آقا آلہ حضرت کا جو کلام ہے ہدای کے بخشش اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں انشاءاللہ عزوجل اس سے عشق رسول بڑھے گا اور وسائل بخشش جو میرے شیخ تلیقت امیر احل سنت کا ناتیہ دیوان ہے مکتبت المدینہ سے چاہیں تو یہ دونوں آپ حاصل فرما سکتے ہیں ان کو آپ مطالعے میں رکھیں ساتھی ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے جی ہاں یہ مدنی قافلے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت سے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دعوت سامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں دیدارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے خود ہمارے مدنی قافلے میں بھی ایسے باقیات ہوئے کہ شرکہ مدنی قافلہ میں سے کسی نہ کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ارشادات ارشاد فرما دیئے کہ جس سے ان مدنی قافلے والوں کی بڑی حوصلہ افضائی ہوئی تو آپ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے اس کے علاوہ رزوان بھائی آپ کے لئے کرز لے کر گھر خریدنے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے جن عسین بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے ہو گئے یہ یاد اکھی استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کو اس کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی لاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد علیہ وسلم محمد انگانتائی مرکز اللہ علیہ وآلہ سے میری والدہ کنام شنیم اس شخارہ کروانا تھا میرا جسم وغیرہ درد ہوتا رہتا ہے اور کمزوری سے فیل ہوتی ہے ہر وقت بخار چاہم محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کامل آج اللہ صحیحة نافی آتا فرمائے مزید ایک کال چلا دیجئے فیاض نظیر میرا نام ہے وارضا کا نام رشیدہ وی بی مسئلہ ایک میں گریلو پرابرم بہت زیادہ میرا کبھی نہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا دوسرا میرا ٹانگ پر درد ہے چھوڑا کرزہ زیادہ ہے گریلو پرابرم ٹانگ میں درد کرزہ انشاءاللہ اس کا روحانی علاج آپ ہم ولی غیداؤت سامیت پیش کریں اسے آپ بغور سمات فرما لیجئے انشاءاللہ آپ کے گریلو پرابرم بھی دور ہو جائیں گے ٹانگوں کا درد بھی دور ہو جائے گا مشکلات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ اس دوران عمران بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ درد پاک پڑھتے رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے کرز اتارنے کا ایک وظیفہ بہت پیارا وظیفہ جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علی سنت نے اپنی کتاب مدنی پنسورہ کے سبحانمبر دو سو پینتالیس پر تحریر فرمایا ہے کہ اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامی کا و اغنینی بفضلی کا امن سیواق اس وظیفہ کو تحصول مراد ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اور صبح و شام سو سو بار روزانہ اول آخر ایک ایک بار دروش شریف کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کے برکت سے جلد ہی آپ کا کرس اتر جائے گا مرد میں آپ کا استخارہ کیا گیا جسم میں درد کے عوالے سے آپ نے شکایت کی پھر ایک اور سینو آپ نے بھی ٹانگوں کی تکلیف کا آپ نے فریاد کی ہے تو آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ جسم میں جہاں درد ہوتا ہے جس کو ٹانگ میں درد ہوتا ہے وہ ٹانگ پر جس کو بازوں میں درد ہوتا ہے وہ بازوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام اسمہ الہیہ میں سے یا مغنی کیا پڑھیں گے یا مغنی اول آخر دروش شریف کا صرف ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے ٹانگ میں پنڈلیوں میں گھٹوں میں جہاں بھی درد ہوتا ہے آپ اس کو مل لیں گردن میں درد ہوتا ہے تو گردن پر مل لیجئے کندوں میں ہوتا ہے تو کندوں پر بازوں پر مل لیجئے انشاءاللہ عز و جل شفاہ حاصل ہوگی بہرحال امران بھائی آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین ہمارے سلسل عوحان علاج اور استخارہ اپنے اختتام کے وقت کے قریب پہنچ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس سے دعا دراز کرتے ہیں یا اللہ عز و جل ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل ہمیں نیک پرہیزگار اپنے والدین کا فرما بردار اپنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا متع فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ حسد غیبت جھوٹ چغلی بغض ریاکاری تمام ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں شفاعتہ فرما یا رب یا الہ العالمین جن پریشان حالوں مصیبت زدونے بیماروں نے کرزداروں نے دکھیانوں نے ہمیں قوز کی اور یا اللہ جو قوز کرتے رہے قول نہ مل سکیں اور جنہوں نے قوز نہ کی اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ پریشان حال امتی ہیں سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما ان کی پریشانیاں دور فرما ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما آمین بجاہِ النبی جڑا چمے ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب